اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہم مقدر رزا ایس ایم نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدیر حبروں کا تیسلہ بڑھاتے ہوئے حبر شامل کرتے ہیں بلوچستان چمن سے چمن صحافیوں کو دمکیاں دینے کے خلاف صحافی سراپا اتجاج بن گئے ایڈمنسٹریٹر کے تبادلے کا مطالبہ کر دیا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں بیرو شیف حبیب اللہ بشرت دوست سے جی حبیب اللہ بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس عجیب بلکل چمن صحافیوں کو دمکیاں دینے کے خلاف صحافی سراپا اتجاج بن گئے ایڈمنسٹریٹر کی تبادلے کا پوری مطالبہ کر دیا ایڈمنسٹریٹر شیر کی سپائی کے بجائے صحافیوں پر بے بنیا الزامات لگانے پر خاموش نہ رہنے کا پیصلہ حکام نوٹس لے سابق صدر فریس کلب چمن منسپل کمپریشن کا شہر کے اوس جہاں ڈیپٹی کمیشنر ڈی پیو نادرہ پاسپورٹ پی ٹی سیل فریس کلب آرمی میس ڈی ایچ کیو اسپتال جوڈیشل کمپلیکس موجود ہیں ان کے درمیان کچھرا پینکنے کے حوالے سے صحافی ازرات اتجاج سراپا بن گئے جس پر ہیڈمنسٹریٹر منسپل کمپریشن نے شہر کے اوس سے کچھرا صاحب کرنے کے بجائے صحافیوں کو دمکیا دینے اور ان پر ببنیاد الزامات لگانے کے خلاف چمن پریس کلب نے ہیڈ منسٹریٹر کی جانب سے نازیبہ حالفاظ کی استعمال اور دمکیوں کے خلاف اتجاج کرتے ہوئے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اس سلسلے میں صحافیوں نے پریس کلب سے اتجاجی ریلی نکالی جو مال روٹڈر ڈیپٹی کمیشنر آفے سے ہوتے ہوئے پریس کلب پر اختیطہ میں فضیر ہوئی اتجاجی ریلی میں شرکانے شرکانے مختلف فلک کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر شیر کو کچھرے سے ساب کرنے اور صحافیوں کو دمکیا دینے کے خلاف نارے درش دے اتجاجی مظاہری میں مختلف سویسیول سوسائٹی سمیت سیاسی پارٹیوں کی رنواؤں اور سماجی شخصیات نے شرکت کی جنہوں نے ایڈمنسٹریٹر کی فوری تواللے کا مطالبہ کیا مظاہرین سے ایڈی سی جنرل صحت پاروک شاہ نے مذاکرات کیے جس کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے جی بہت شکریہ حبیب اللہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیے ایسی ہم نیوز